دیکھئے جو ہمارا نیکس کانسیپٹ ہے وہ ہے ڈیزائن فور انوائرمنٹ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اگر اپنی پرڈکٹس کو ڈیزائن کریں اس طرح سے کہ وہ انوائرمنٹ فرنڈلی ہو جائیں میں نے بالکل شروع کی جو ویڈیوز تھیں اس میں آپ سے ایک بات گلے کے طور پر کہی تھی وہ گلہ آپ کہلیں کہ یہ پلانٹ ارتھ کا گلہ ہے ہم سب سے وہ اس کی شکایت اس کا گلہ یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جتنی بھی انوینشنز اور ڈسکاوریز اور انویشنز کی ترقی کے اس خمار میں ہم نے بہت سے ایسے کام کیے بہت سے ایسی چیزیں بنائیں جو کہ اپنے ڈیزائن میں نیچر سے مطابقت نہیں رکھتی تھی یعنی اس کی میں آپ کو چند مثالیں دے کے بعد سمجھاتا ہوں کہ آپ گھر بنائیں اس طرح سے ان کو جو رہائشی کالونیاں ہیں ان کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ قدرتی روشنی سے استفادہ کرسکیں آپ ان گھروں کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ وہاں پر پنکھوں کی ضرورت کم ہو آپ لوگوں نے کبھی تاریخی عمارتوں کو وزٹ کیا ہے جس طرح اگر آپ نے مختلف جو ہمارے یہاں پر اس سے پہلے مغل امپائر ہے اس کی بہت سی بلڈنگز یا اس کے علاوہ بہت سی اور امپائرز ہیں ہمارے پشاور میں کوئٹا میں بھی ہیں بلڈنگز لاہور میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہیں آپ نے کبھی ان کو وزٹ کیا ہو تو آپ ایک چیز ضرور دیکھیں گے یا پرانی حویلیوں کو اگر آپ نے وزٹ کیا ہو تو ان کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ پنکھوں کے اور ایسیوں کے بغیر بھی تھنڈی رہتی ہیں وہ بہت ہوادار بھی ہیں اور بہت روشن بھی ہوتی ہیں ان کو آپ دن کے بڑے حصے میں لائٹ جلائے بغیر استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈیزائن کونسپ اور یہ ڈیزائن وہ ہے جو انوائرمنٹ فرنڈلی ہے کیسے کیونکہ اس ڈیزائن سے آپ انرجی کو کم سے کم استعمال کریں یعنی آپ نیچرل انرجی سے بینفٹ کرتے ہیں جو ہمارے ڈیپلیٹیبل ریسورسز ہیں انرجی کے ان کو آپ کو کم سے کم استعمال کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے گاڑیوں کو ڈیزائن کرنا یا موٹسائیکلوں کو ڈیزائن کرنا اس طرح سے ڈیزائن کرنا کہ وہ زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹ فرنڈلی ہوں یعنی آپ اپنے ڈیزائن میں جب آپ چیزوں کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو ایک چیز کو اگر آپ پیشے نظر رکھیں وہ یہ کہ کس طرح یہ زیادہ سے زیادہ آپ نیچر سے بینفٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک آپ کا تصور ہے جس سے آپ بہت حد تک انرجی کو بچا سکتے ہیں انرجی کو بچانے کا مطلب یہ ہے اور کم سے کم ویسٹ پرڈیوز کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی انوائرمنٹ کو پرٹیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد نیو کلین ٹیکنالوجیز من ایسی ٹیکنالوجیز کو لے کر آنا جو کلین ہوں گرین ہوں یعنی اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرنا ہر چیز میں وہ آپ کا سفر کرنا ہے جس طرح آپ دیکھیں سولر گاڑیاں بنانے کا ایک تصور ہے جس سے کوئی کاربن ایمٹ نہیں ہوتی ہے پھر سولر سے گھر چلانا سولر ایکوپمنٹس لانا یہ کلین ٹیکنالوجیز کی ایک مثال ہے تو اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو ڈھونڈنا جس میں آپ پولیوشن کو اور ویسٹ کو کم کر سکیں یہ اور دیکھئے یہ مارکیٹرز آپ کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے جناب یہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ انوائرمنٹ کانسیسنس بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کامیابی ایز 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 مارکیٹر جو ہے وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنا لوگوں کی ڈیمانڈ کو پریزنٹ میں اور فیوچر میں پورا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پر سسٹینیبیلیٹی ویین جو ہے یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ انوائرمنٹل کانسیپٹ ہے تو کہ آپ اپنے سارے پروسیسز ساری پروڈکٹس کو اس طرح سے اوپریٹ کریں اور ڈیزائن کریں کہ آپ کے سامنے سسٹینیبیلیٹی ایک ویین کے طور پر ہو کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ آج کو بھی سرف کرنا ہے اور فیوچر میں بھی چیزوں کو باقی رکھنا ہے مجھے امید ہے کہ ای چیزیں آپ کو کلیر ہوئی ہوں گی مجھے امید ہے